السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عید العظام مبارک الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی القریم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا معنی لغت میں لوٹنے کے ہیں چونکہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی مغفرت ورحمت کو لوٹاتا ہے اسی لئے اسے عید سے موسم کیا گیا سارے مسلمانوں کے یہاں عید الزہا کی تقریب دھوم سے منائی جاتی ہے اصل میں یہ کوئی توہار نہیں بلکہ یہ بھی ایک پرمسرط روز عبادت ہے جس کا مقصد اس سنت انبیاء کی تجدید ہے جو اب سے چار ہزار سال قبل باپ اور بیٹے کی زندگی کا سراپا تھی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے ہی عبدیت کی راہ میں بچ چکے تھے اور اب ان کے لئے یہ آخری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لئے پہلا مرحلہ تھا عملی توازن میں دونوں کو ایک ہی ترازو میں تولا جا رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلسل خواب پڑھ لیتے جیسے وہ اپنے لگتے جگر کو اپنے ہی ہاتھوں سے زیباہ کر رہے ہیں آپ ان خوابوں کے عوض سینکڑوں اونٹ قربان کر چکے پھر بھی آپ کا خواب شرمندہ تابیر نہ ہو سکا آخر اکار آپ یہ سمجھ گئے کہ گلو اسماعیل ہی کو وقف قنجر تسلیم و رضا کیا گیا ہے قرآن نے باپ اور بیٹے کی آنکھوں دیکھی کہانی بیان کی کہ جب اسماعیل اپنے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوئے تو حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ہمراہ لیے ایک خاموش اور سنسان مخام مینہ کی طرف چل پڑے اور راستے ہی میں اپنے بیٹے سے خواب بیان کیا یا بنیہ انی ارا فی المنامی انی ازبہو کا فنظر مازا ترا بیٹا سوتے میں میں نے دیکھا کہ تمہیں زباہ کر رہا ہوں بتاؤ تمہاری اب اس میں کیا رائے ہے متی اور فرما بردار بیٹے نے جواب دیا ابباجان آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے انشاءاللہ آپ مجھ کو ثابت قدم پائیں گے جب گفتار سے کردار کی مزل خریب ہوتی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل گرا دیا اور بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کر خصد زبا کے ساتھ گلے پر چھری چلا دی فضا دمب خود ہوا اشکالوت سارا منظر دردناک ہو رہا تھا کہ اللہ نے دونوں کے جذبہ عصار اور رمل اقناس کو قبول فرما کر اپنی مہر تذیق سطھ فرما دی اور آواز دی یا ابراہیم خصدخت رویا انہا کذالکا نجزل محسنین اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا ہاں ہم ان کو جو اپنی عبادت میں حسن پیدا کرتے ہیں ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں جس کے بدلے ہم نے ایک بڑا زبیحہ دے دیا اور اس سنت کو ہم نے بعد آنے والوں کے لیے باقی رکھ دی چنانچہ ہوا بھی یہی کہ غیرت و حمیت معبودیت نے خون اسماعیل کو بہن نہ دیا بلکہ ان کی جگہ جنت سے ایک دبہ پہنچا دیا گیا یہی ہے قربانی کی وہ حقیقت جس کا مقصود اطاعت حق رضا و رغبت اور جذبہ عصار ہے آج ہماری عبادات میں اسی کے اظہار و اسی کی تحصیل کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مشترکہ خربانیوں کی یادگار میں یہ رسم چلی آ رہی ہے جسے اللہ نے ہر صاحب نصاب پر واجب کر دیا ہے برادران اسلام صرف کپڑوں میں سجدھچ کے اطرانے کا نام عید نہیں حضرت سیدن علی کرم اللہ و جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عید اس کی نہیں جس نے نئے کپڑے پہن لیے بلکہ عید اس کی ہے جو خدا کی وعید اور عطاپ سے محفوظ رہے خدا کرے کہ ہم ہر روز اس کی وعید اور عطاپ سے محفوظ رہے اور تاکہ ہمارا ہر روز روز عید ہو جائے اور الحمدللہ کیا جمعہ کا دن بھی ہے اللہ نے ہم کو دو دو عیدیں دو دو مسرطیں عطا کیے اللہ آپ کو اور ہم کو مبارک کرے حضرت امجد حدرابادی کا شیر ہے ہر چیز کو اچھی کہو تحمید یہ ہے ہر چیز کو اچھی کہو تحمید یہ ہے ہر دل کو خوش رکھو عید یہ ہے ہر دل کو خوش رکھو عید یہ ہے واقعر و دعوان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المسلیم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ بہت کچھ نصیب ہوتے ہیں جنہیں حضرت اللہ کی ثابت حاصل ہوئی